کسی کو پریشان کرنا گناہ ہے ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے باتیں ہو رہی تھی اتنے میں ایک آدمی کسی ضرورت سے اٹھ کر چلے گئے اور اپنا جھوٹا وہیں بھول گئے کسی نے دیکھا کہ وہ شخص جھوٹا بول کر چلا گیا تو اس دے مزاق میں اس جھوٹے کو اٹھا کر اپنے نیچے چھپا لیا تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کو اپنے جھوٹے کا خیال آیا وہ واپس آئے مگر جھوٹا نظر نہ آیا اور نظر بھی کیسے آتا اس کو تو کسی نے چھپا لیا تھا وہ آدمی بہت پریشان ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ میرا جھوٹا کہاں ہے کس نے لیا ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے وہ شخص اپنا جھوٹا دوندنے لگا اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اس کے جھوٹے کو اپنے نیچے چھپائے بیٹھا ہے تو اس نے کہاں دیکھو یہاں ہے ہمارا جھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس آدمی کو سمجھایا آپ نے ان سے کہاں کہ ایک مومن کو پریشان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اس آدمی نے کہاں کہ اے اللہ کے رسول میں نے ایسا مذاق میں کیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہی فرمایا کہ ایک مومن کو پریشان کرنا بہت بڑا گناہ ہے دیکھو بچوں کسی کو پریشان کرنا یا تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے اس لیے ہمیں کسی کو پریشان کرنے یا کسی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے